بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر کورس میمبرز ایک اور آڈیو آپ کے جنرل سوالات اور مراقبہ کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک عام مسئلہ جو سب کو درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مراقبات اور صوفیزم سیکھنے کے لیے اپنی روز مراقی مصروف زندگی سے روزانہ وقت کیسے نکالیں اور سپرچول ڈسیپلن کیسے لے کر آئیں بلکل ٹھیک بات ہے ایک جنرل مسئلہ ہے ہم سب اپنی لائف میں مصروف ہیں جو بھی ہمارے لائف کا شعبہ ہے ہماری ساری زندگی سارا دن ہمارا مصروف گزرتا ہے روزانہ ٹائم نکالنا مینج کرنا ایک چیلنج ہے لیکن یہ مشکل لگتا ہے مشکل ہے نہیں یاد رکھیں سب سے پہلے کہ مراقبہ صوفیزم ایک قیمتی چیز ہے ایک قیمتی چیز کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں محنت بھی کرنی پڑے گی ہمیں باقائدگی بھی اختیار کرنی پڑے گی وہ لوگ جو پورا ٹائم جتنا اس کو ڈیزائرڈ ہے جتنا مائنڈ سیٹ ہے اس کو مائنڈ سیٹ پورا نہ دے سکیں کم توجہ دے سکیں تو اکارڈنگلی ان کو فائدہ بھی اس چیز کا کم ہوگا تو آپ لوگوں نے جتنا اس کا فائدہ حاصل کرنا ہے کرنا ہے اتنی ہی محنت اور باقائدگی آپ کو کرنی پڑے گی مراقبے کے لیے وقت کون سا چنیں جگہ کون سی چنیں جہاں پرائیویسی بھی ہو تنہائی بھی ہو خاموشی بھی ہو اور وقت بھی ایسا ہو کہ آپ اس میں اتنے ریلیکس تو ہوں کم از کم آپ مراقبہ کر سکیں اتنے موٹیویٹڈ ہوں اور مراقبہ کر سکیں یہ سب ایک عام پیش آنے والے ہر شخص کو پیش آنے والے مسائل ہیں ہم اپنے ڈیلی لائف میں اتنے مصروف ہوتے ہیں مصروفیت کے وجہ سے ہم منٹلی بھی ڈسرپ ہوتے ہیں فیزیکلی بھی ہم فٹیگڈ ہو جاتے ہیں تو وقت نکالنا جگہ نکالنا پرائیویسی نکالنا انرجی رکھنا موٹیویشن رکھنا اپنے اندر پیدا رکھنا ایک چیلنج ہے لیکن آپ شروع میں اس کو اپنی willpower سے اور اپنی intention سے ارادہ کر کے کچھ نہ کچھ وقت نکالیں زبردستی اس کو منیج کرنے کی کوشش کریں کچھ ہی دنوں میں آپ کو سمجھانا شروع ہو جائے گی آپ تھوڑے سے اس کو used to ہو جائیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی بہت بڑی فیلوسفی نہیں ہے اس کے لئے ٹائم نکالنا مراقبہ کرنا صرف mindset کی بات ہے اپنے آپ کو mind کو tune کرنے آپ نے کہا ہم نے ایک کام کرنے اور لائف کی چیزیں accordingly manage ہو جاتی ہیں جب ہم کچھ چیز ہمارے اندر ادھر جاتی ہے کہ ہم نے ایک کام کرنا ہے adopt کرنا ہے تو ہم بہت آرام سے اس کو adopt کر لیتے ہیں یہ انسان کی خوبصورتی ہے انسان کو جو تخلیق کیا گیا ہے کہ وہ ہر آسان سے آسان اور مشکل سے مشکل situation میں adopt کر لیتا ہے تو صرف ارادہ کرنے کی دیر ہے شروع شروع میں آپ کو مشکل ہوگی تنہائی privacy ایسا وقت نکالنا جہاں شور نہ ہو جہاں disturbance نہ ہو آپ easy ہوں آئیس سائز آپ اس کو کرنا شروع کریں کچھ دن اس کو بزبردستی کریں اس کے بعد ایک تو یہ کہ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے secondly آپ کی باقی daily life کی چیزیں manage کرنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا جب آپ کچھ دن کی practice کریں گے اور thirdly جیسے جیسے ہم مراقبہ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہمیں بہت زیادہ خاموشی اور ایسا وقت چاہیے ہوتا ہے آہستہ آہستہ ہم tune ہو جاتے ہیں ہم normal کسی بھی جگہ بیٹھ کے بھی مراقبہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت اپنے mind کو tune کر کے مراقبہ کر سکتے ہیں تو یہ شروع کے صرف کچھ دن مشکل ہوتے ہیں پھر یہ کہ کچھ لوگوں کی روٹین مسروفیات واقعی ہی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جتنا time اس چیز کو چاہیے وہ 100% اتنا نہیں دے پاتے ظاہر ہے کوئی بھی academic syllabus ہو کوئی skill والا course ہو کوئی چیز بھی کرنے ہو اس کو وقت دینا پڑتا ہے اگر کوئی شخص اس کو اتنا وقت نہ دے پائے جتنا اس کی ضرورت ہے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو 100% وقت نہ دے پائے جتنی اس کی requirement ہے اتنا 100% نہ دے پائے تو وہ بالکل نہ اس کو چھوڑے کم از کم کچھ time جتنا دے سکتا ہے 70% اس کو اپنا mindset اور اپنی intention اور وقت دے دیں 70 نہیں تو 50% دے دیں کچھ نہ کچھ اس میں سے فائدہ ضرور اٹھائیں اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ میں 100% اس کے اندر سے نہیں گزر سکتا میں اس میں سے 50% حاصل کر لیتا ہوں کہ ہم نے جو جو چیزیں دیئے میں یہ کر لوں میں اتنا نہیں کر پاتا وقت کی وجہ تو میں یہ چیزیں آرام سے کر سکتا ہوں اس کو میں بقائدگی سے کروں کم time دے دوں کم فائدہ اپنے ذہن میں رکھوں کہ یہ میرا target ہے لیکن اس کو کروں ضرور بالکل نہ اس کو چھوڑے پھر next point ہے کہ یہ practical course ہے ہمارا یہ ہمارا academic course نہیں ہے یہ سوال جواب والا علمی course نہیں ہے کتابی course نہیں ہے practical course ہے although کچھ ہم علمی lecture بھی کر رہے ہیں جو کہ آنے والے دلوں میں کم ہو جائیں گے practical ساتھا ہو جائے گا اس کی بلکل مثال ایسے ہے کہ ساحل پر کھڑے ہو کر کنارے پر کھڑے ہو کر سمندر کی گہرائی نہیں جانی جا سکتی سمندر کی گہرائی کا اندازہ کرنا ہو تو سمندر میں اترنا پڑتا ہے یہ بلکل مراقبہ ایسا ہی course ہے سوفیزم ایسا ہی course ہے سوال جواب پر دھیان کم رکھنا ہے practical کی طرف آنا ہے اس کو خود کر کے دیکھنا ہے سب سوالوں کے جواب خود مل جائیں گے پھر یہ کہ بہت سے سوالوں کے جواب یہ سیکھ رہا تھا مراقبہ میں تو باقاعدگی سے اس کو وقت دیتا تھا 20-30 منٹ تو صرف میں میڈیٹیشن کو دیتا تھا ریگلرلی باقاعدہ ٹائم نکال کے احتمام کر کے اور میں اپنے سپیرچول ٹینر سے کم از کم ون منت کی مسلسل پریکٹس کے بعد ان کو فیڈبیک دیتا تھا اپنے سوالات ان سے کرتا تھا اب اس ون منت میں جتنے میں ریگلرلی باقاعدگی سے مراقبات کرتا تھا بہت سے سوال تو میرے خود ہی ختم ہو جاتے تھے اگلے مراقبات میں مجھے ان کا جواب مل جاتا تھا کہ کیسے کرنا ہے پھر جیسے کسی بھی چیز کی ہم پریکٹس کرتے ہیں تو آئیس آئیس تو اس میں ہم پرفیکٹ ہو جاتے ہیں سوالات بہت سے آپ کے ختم ہو جاتے ہیں پھر جو سوالات رہ جاتے ہیں وہ اچھے سوالات ہوتے ہیں وہ ہائی لیول کے سوالات ہوتے ہیں پھر ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں جواب ملتا ہے تو آپ لوگ ایک آدھ دفعہ مراقبات کرتے ہیں پیش آنے والی مشکل کا فوراں سوال کر دیتے ہیں یا ریگلرلی نہیں کرتے دن میں ایک آدھ دفعہ کرتے ہیں ایک دو دن چھوٹ گیا پھر کیا تو اس میں جی مشکلات آتی ہے سوال کرتے ہیں آپ جتنا اس کو ریگلرلی پریکٹس کریں گے اتنے ہی آپ کے سوالوں کے جواب ملتے چلے جائیں گے اتنے ہی کنفیجنز ختم ہوں گی اتنے ہی مشکلات ختم ہوں گی پھر بھی کوشنز آر ویلکم لیکن پریکٹس ضرور کرنی ہے آپ نے پھر نیکس بات یہ ہے کہ ہر دفعہ اپنے میڈیٹیشن کی مشکل ہم کافی دفعہ کرنی ہے ہر دفعہ نیچرل ہو کے کرنی ہے نیوٹرل ہو کے کرنی ہے آپ نے پہلی دفعہ جو مراقبہ کیا اس کا جیسا ایکسپیرینس تھا اسی ایکسپیرینس کو ویسے ہی ہنڈر پرسنٹ اس سے سوچ کے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے سیکنڈ ٹائم مراقبہ کرتے ہوئے اپنے ذہن کو نیچرل رکھ دیں اپنے ذہن کو اوپن رکھیں اور جس طرح مراقبہ کا طریقہ بتائے اس طرح مراقبہ کریں آپ کو نئی چیزیں ملیں گی تھرڈ ٹائم پھر نیوٹرل ہو کے نیچرل ہو کے مراقبہ کریں نئے ایکسپیرینسز آئیں گے سامنے یعنی کہ اگر ایک دفعہ آپ کو مسئلہ پیش آیا تو اس مسئلہ کو ذہن میں رکھ کے مراقبہ نہیں کرنا اپنے آپ کو نیوٹرل چھوڑ دیں نیچرل چھوڑ دیں اور مراقبہ کریں ہر دفعہ نئے ایکسپیرینسز ملے گا اور یہ نئے ایکسپیرینسز ہوتا ہے یہی مراقبہ کی گروت ہوتی ہے یہی مراقبہ کی لرننگ ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے مراقبات کرنے ہیں اور یہ کورس کرنا ہے وقت نکالنا ہے ارادہ کرنا ہے مائنڈ سیٹ اس کو دینا ہے اور انشاءاللہ آپ بہت کشنا تو کشنا کو جرور سیخ کر یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ